بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو رہی ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان سٹرٹیک تعلقات سمیت عسکری شعبوں میں تعاون کے تحت دونوں ملکوں کی مسلحہ افواج کی مشترکہ جنگی فوجی مشکے ہو رہی ہیں مشکوں کے دوران عسکری تجربات کے تبادلے کے علاوہ مسلح افواج جدید مہارتوں اور جنگی حکمت عملی کی تربیت دی جائے گی کوئی سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازوں کی اجازت کوئیتی حکمت کے رابطہ مرکز کا کہنا ہے کہ کوئیتی کابینہ نے اتوار 13 جون سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق کوئیتی کابینہ نے محکمہ شہری ہوابازی کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ کے لیے براہ راست پروازے شروع کی جائے لائسنس ہولڈر ہر فضائی کمپنی کو ہفتے میں برطانیہ کے لیے ایک پرواز چلانے کی اجازت دی گئی ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا باتچیت کے لیے کاہرہ پہنچ گئے فلسطین اور مصری ذرائع نے کہا ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل مصری حکام اور فلسطینی دھڑوں کے مابین رواہ ہفتے ہونے والی باتچیت کے پہلے سلسلے میں منگل کو کاہرہ پہنچے ہیں جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کو تقویت دینا ہے جبکہ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے خبرسائدار رویٹس کو بتایا ہے کہ اسماعیل ہانیا کا یہ دورہ کاہرہ کے خصوصی دعوت کے جواب میں سامنے آیا ہے اردنی قیدی بیس سال بعد اسرائیلی جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچ گیا اسرائیلی جیل میں لمبے عرصے سے قید ایک اردنی شہری گزشتہ روز منگل کو گھر پہنچ گیا یہ بات اردنی اہددار نے بتائی رویٹس نیوز ایجنسی کے مطابق انہوں نے ایک اسرائیلی بس میں بم نصب کرنے کے جرم میں بیس سال کے طویل عرصے کی سزا پوری کی ہے بس میں دھماکے کے نتیجے میں ایک درجن سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے سری لنکا میں بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی متاثرہ علاقوں میں سڑکے اور گلیا پانی سے بھر گئی کئی علاقوں میں بجلی ماؤتل ہے سلاب کی وجہ سے سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا پڑا سلاب سے تین لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں سلاب زدہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں بھی جاری ہیں پنجاب حکومت نے لازمی ویکسینیشن کے سلسلہ میں پابندیوں سے متعلق تجاویز تیار کر لی حفاظی ٹی کے نہ لگوانے والوں کا شاپنگ مالز پارکس سرکاری دفاتر میں تاخلہ بند کرنے اور موبائل سیم کارٹ بلوک کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہیں اسرائیلی فضائیہ کی شام پر بمباری دس افراد جامحک اسرائیلی بمباری سے شام کے شہر حمس میں دس افراد جامحک ہو گئے اسرائیلی فضائیہ نے بمباری ایک گودام پر کی شام کے شہر حمس میں ہونے والی فضائی بمباری کی تصدیق سرکاری خبرسہ ایجنسی سانہ نے کی ہے لیکن اس نے جامحک یا زخمی ہونے والوں کی حوالے سے کچھ نہیں بتایا لیکن شام میں اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے حلب ٹوڈے ٹی وی کے مطابق جامحک ہونے والوں میں آٹھ شامی فوجی شامل ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں ہاؤسی باغیوں نے اسرائیلی جاسوس پکڑ لیا ہاؤسی باغیوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساز سے تعلق رکھنے والے جاسوس کو پکڑ لیا ہاؤسی باغی پکڑے جانے والے اسرائیلی جاسوس کو آئیدہ چند دنوں میں بقائدہ دستاویزات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے سعودی عرب نے محمد ڈیم کے لیے نوے کروڑ ریال کرزہ کی منظوری دے دی سعودی ترقیاتی فرن نے محمد ڈیم کے لیے نوے کروڑ دس لاکھ سعودی ریال کے رائیتی کرزوں کی منظوری دے دی ہے وزارت اقتصادی امور کی جانے سے جاری کرلا آلامی کے مطابق سعودی صفیر نواف بن سعید المالکی نے وزیر براہ اقتصادی امور عمر ایوب خان سے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں سعودی صفیر نے وزیراعظم پاکستان کے حالیہ کامیاب دورہ سعودی عرب کے بارے میں وزیر اقتصادی امور کو اگاہ کیا سعودی صفیر نے بتایا ہے کہ سعودی ترقیاتی فنڈ کی جانب سے محمد ہائیڈرو پاور ڈیم کے لیے نوے کروڑ دس لاکھ سعودی ریال کی منظوری دے دی گئی ہے سربرا پاک فوج جنرل کمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کی بہت قدر کرتا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں تائینات چین کے سفیر نوونگ رونگ نے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سی پیک پر پیشرفت اور علاقہ اسلامتی کی صورتحال سمیت افغان امن عمل پر تباتلہ خیال کیا گیا سعودی عرب نے فرانس کے تین علاقوں سے گوشت اور انڈوں کی درامت پر پابندی آئیت کر دی سعودی عرب میں فوڈ اینڈ ڈرگ آتھاوٹی نے برڈ فلو کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر جمہوریہ فرانس کے تین علاقوں سے گوشت انڈے اور ان کی مصنوعات کی درامتات پر عرضی پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق آتھاوٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پابندی کا فیصلہ ان علاقوں میں وائرس کے پھیلنے کے اور عالمی ادارہ تحفظ حیوانات کی طرف سے جاری کردہ ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے متحدہ عرب عبانات نے پاکستان سے آنے والے مسافروں پر پابندی میں چھے جولائی تک کی توسی کر دی متحدہ عرب عبانات نے پاکستان سے آنے والے مسافروں پر پابندی میں مزید توسی کر دی پاکستان سمیت سات ممالک سے مسافروں کی آمد پر چھے جولائی تک پابندی ہوگی تفصیلات کے مطابق یو اے ای سیول ایوییشن آتھاوٹی نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے سات ملکوں سے مسافروں کی آمد و رفت پر پابندی میں توسیق کر دی پاکستان سمیت سات ملکوں سے مسافروں کی آمد پر چھ جولائی تک پابندی ہوگی ایوییشن حکام نے پابندی میں چھ جولائی تک کی توسیق کا ہدایت نامہ بھی جاری کر دیا وفاقی سرکاری تعلیمی آداروں کے اوقات ایکار کم کر دیا گئے ملک بھر میں جاری غیر معمولی گرمی کی وجہ سے وفاقی سرکاری تعلیمی آداروں کے اوقات ایکار کم کر دیا گئے اس زیمن میں جاری نوٹفکیشن کے مطابق تعلیمی آداریں سو وار سے جمعہ راہ تک صبح ساتھ سے دن گیارہ بجے تک کھلیں گے جبکہ ایوننگ شیفٹ والے تعلیمی آداریں جمعہ اور ہفتے کو کھلیں گے طالبان نے افغان فضائیہ کا ہیلیکپٹر مار گرایا امریکی فوجیوں کا انخلاص طالبان نے افغانستان میں کاروائیاں تیز کر دی افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے صوبے میدان وردک میں افغان فضائیہ کا ہیلیکپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس میں سوار تین سیکیوٹی اہلکار بھی حلاق اور ایک زخمی ہو گیا افغان وزارت دفاع کے مطابق ہیلیکپٹر زخمی ارکان کی منتقلی کے مشن پر جا رہا تھا واضر ہے ایم ای سیونٹین ہیلیکپٹر کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ایران میں صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کی رہائشگاہ اور دفتر نظر آتش ایران میں مظاہرین نے صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کی رہائشگاہ اور ان کے دفتر کو نظر آتش کر دیا یہ واقعہ ایران کے زلہ جہار میں پیش آیا صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی کی رہائشگاہ اور ان کے دفتر کو نظر آتش کیے جانے کی اطلاع موکر عرب نشریاتی ادارے العربیہ نے دی ہے نشریاتی ادارے نے اس حوالے سے سماجی راتے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اطلاع دی جس کے ساتھ ایک ویڈیو بھی منسلک کی گئی ہے جس میں گھر اور دفتر کو نظر آتش کیے جالے کے مناظر دیکھ جا سکتے ہیں جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد